کافی بچوں کی کیوریز آ رہی ہیں کہ سر جو سلیبس ہے اگزام کا کیا رہے گا جو ڈیفرنٹ اپلیکیشنز نکلی ہیں ڈی ای وی سٹاف ریکیوٹرمنٹ فور پی آٹی تی جی ٹی پی جی ٹی انکلوڈنگ منسٹریل سٹاف سو اس میں میں آپ کو بتاؤں گا سلیبس کیا رہے گا کتنے پوزشنز میں آپ کا اگزام ہوگا کتنے منٹس کا اگزام ہوگا آٹس کا اگزام ہوگا انکلوڈنگ اس میں نیکٹی مارکنگ ہوگی یا نہیں ہوگی سو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم آپ سے ریکسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم فرس ٹائم ہمارے یوٹیوب چینل پر وزٹ کر رہے ہیں ضرور چینل کو سسکرائب کریے گا اور نیڈی فرنس کے ساتھ بھی یہ روح شیئر کریے گا یہ جو یوسفل انفرمیشن ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ان تک بھی پہن سکے اور اگر آپ کوئی بھی فارم ریلیٹڈ ایشو آ رہا ہے ہم سے آپ کنٹیک کر کے وہ ایشو سالف کروا سکتے ہیں اور ہمارے طرح بھی فارم فیل کروا سکتے ہیں تو چلیئے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ان کا جو سلیبس ہے وہ کیا ہے تو ہم پہلے سلیبس کی ہی بات کر لیں پیپر کتنے پوزیشنز میں آئے گا اور ان کا جو سلیبس ہے وہ کیا رہے گا تو کرٹیریا میں نے پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ ان کا کرٹیریا کیا ہوگا یہ دیکھئے سلیبس آف دا اگزام ایس پر جو بھی آپ کا سبجیکٹ رہے گا نیکٹی مارکنگ نہیں ہے اس میں اور جو مین چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں فارمیٹ آپ کا کیا رہے گا دیکھیں جو سلیبس ہے آپ کا سلیبس آپ کا سب سے پہلے جنرل انگلیش اینڈ اپیٹیوٹ ٹیسٹ ہوگا جو آپ کا فورٹی منٹس کا ہوگا اس میں آپ کے تھرٹی ایم سی کیوز آئیں گے ملٹیپل چوائز کوشنز کمپیٹر بیز ٹیسٹ ہے یہ اور سیکنڈ پوزیشن جو رہے گا وہ آپ کا سبجیکٹیو رہے گا جو مطلب سبجیکٹ ہے آپ کا اس کے ریگارڈنگ اور اس میں آپ کو فیفٹی کوشنز آئیں گے جو ایم سی کیوز کی فارم میں ہوں گے اور یہ ایٹی منٹس کا ہوگا ایکسپشن پی آٹی ٹی جی ٹی پی جی ٹی انگلیش کا پیپر ون سیپریٹ نہیں ہوگا جنرل انگلیش کا باقی ان کا سیمپل کمپلیٹ پیپر ہوگا ایٹی ایم سی کیوز ہوں گے لیکن جو ادھر سبجیکٹس ہیں اس میں تھرٹی کوشنز الگ ہوں گے جس میں جنرل انگلیش انڈ اپیٹیو ٹیسٹ رہے گا اور باقی جبکہ فیفٹی مارکس ہیں وہ الگ سے رہیں گے ٹوٹل جو ڈیوریشن رہے گی ٹو آرٹس کے رہے گی یہ تو میکسیمم بچوں کو پتا ہے اور ویڈیو میں نے اپلوڈ کر دیا تھا یہ بچوں کو پتا لگ گیا تھا نو فی چکچر ویڈا کتنا ہے کافی ڈاؤٹس میں نے آپ کے کلیر کر دیا تھے تو نو اب دیکھیں مین ٹھنگ کیا ہے کی آپ کا سلیبز جو ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا لیکن کون کون سی بکس آپ نے فولو کرنی ہے جس کی حل سے آپ اقزام ہیں یہ جو کوالیفائی کر سکیں اور آپ کو جو پروفیشنسی الیجیبیلٹی کارڈ ہے وہ آپ کو مل سکیں اور آپ نیکس ویز میں جا سکیں تو یہ دیکھیں یہ جو پچھلے سال سی بی ٹی ہوا تھا اس کا ایڈورٹائیسمنٹ ہے اس میں جو سلیبز تھا وہ ہم آپ کو سب سے پہلے بتا دیتا ہوں یہ ادھر سٹیٹ کا ہے لیکن سلیبز آل آور سیم ہی رہتا ہے تو ان کا جو شیڈیول تھا کرٹیریہ تھا تھوڑا سا الگ تھا لیکن دیکھیں اوپر سیم ہی ہے یہاں سے آپ کو میں شو کر دیتا ہوں یہ دیکھیں جنرل انگلیش انڈ اپیٹیوٹ اس میں ٹین کوشنس ہیں اس میں آپ کے ٹھٹی ہیں اس میں سیکنڈ پارس آپ کا تھا ٹیچنگ پیڈاگوگی اس میں ٹین کوشنس ہیں اور سکسٹی کوشنس اس میں تھے ایس پر آپ کا سبجیکٹ سو سیم ہی تھا بس اس میں ٹونٹی کوشنس تھے ہمارے ٹھٹی ہیں یہاں پر سکسٹی کوشن ڈاؤن میں دے دیئے ٹوٹل وی ہی ہو گیا چلیے اب سلیبز کے اوپر آتے ہیں تو جو آپ کا سلیبز ہے وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ جو میں یہاں پر ہائیلائٹ کر رہا ہوں تو پی جی ٹی کے لیے پی جی ٹی مینز فور کلاس پلس فن انڈر کلاس پلس ٹو سی بی ای سی بکس چوہیں آپ کی ان کا جو سلیبز ہے وہ آپ فولو کریں گے ٹی جی ٹی کے لیے کلاس سیونت سوری کلاس سکس تو ٹین تک کا سلیبز فولو کریں گے اور پی آٹی کے لیے آپ کلاس ٹھٹو فیفت کا این سی آٹی کا جو بکس ہے ان کا سلیبز فولو کریں گے ڈی ای وی کے ریگارڈنگ بھی جو بکس ویرا ان میں سے بھی کوشن پوٹ کیا جا سکتے ہیں فری بکس آپ کو کہاں سے ملیں گی وہ آپ ڈی ای وی اکیڈمیک سی ویب سائٹ پر جائیے وہاں سے آپ کو سیمپل مل جائیں گے فیلال پھر بھی آپ کو کوئی ڈی ای وی بکس کے سیمپل ویرا چاہیے آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں سبجیکٹ وائز میں آپ کو سارے سیمپل فری آف کاؤسٹ اے کہ میں یہاں پر ورڈ use کر رہا ہوں فری آف کاؤسٹ سارے سیمپل پروائیڈ کرا دوں گا لیکن وہ سیمپل رہیں گے اب تو کلاس ایٹ تک ایٹ سے اوپر اگر آپ کو سیمپل چاہیے ان سی آٹی کا وہ میں کچھ ہی آپ کو اپلائی پروائیڈ کرا سکتا ہوں سارے نہیں تو وہ آپ فری آف کاؤسٹ ہم سے لے سکتے ہیں تو یہ تھا سلی بس تو باقی اور کی اگر آپ کا ڈاؤٹ ہے you can comment in the comment section and also subscribe us for future updates باقی اور بھی کافی بچوں کو ڈاؤٹس ہے اس کے ریگارڈنگ بھی CBT آپ کا کیسا ہوگا کیسے آپ نے دینا ہے جو non-touch کمپیٹر کے یہ بھی ویڈیو میں آپ کا اپلوڈ کروں گا سو چینل کے ساتھ جڑے رہی ہے جلدی ہی میں proper materially کٹھا کر رہا ہوں اور اس کے اکارڈنگ میں ویڈیو جلدی اپلوڈ کر دوں گا جو آپ کے لیے کافی زیادہ useful رہے گا سو فرنڈز ویڈیو کو ضرور لائک کریے گا چینل کا بھی ضرور subscribe کرے گا for future updates سو تینکیو فرنڈز for watching this ویڈیو and for your available time